بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو دوبارہ سکھانے جا رہے ہیں کہ talking props ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں different animals ہم کس طریقے سے talk کروا سکتے ہیں بات کس طریقے سے کروا سکتے ہیں beyond میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور یہاں پر ہم props میں جائیں گے اور کوئی ایک animal choose کرتے ہیں چلیں آج ہم choose کرتے ہیں ایک lion lion ہم نے choose کر لیا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ ہم اس کے بعد اگلے step کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس موری سائز کر لیتے ہیں آج میں کوئی background نہیں choose کر رہا just simply plain background white background پہ ہی کام کر رہا ہوں next step کیا ہوگا کہ ہم ایک shape props میں جا کے اور کوئی ایک shape choose کر لیتے ہیں یہ ہمیں ایک shape choose کر لیا ہے اس کو ہم side پہ لیں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں پر اور یہاں سے ہم eye dropper tool لے کر اور یہاں پر ہم اس کا جو color ہے وہ اس پہ click کر لیں گے تو ہمارے پاس aix code آ جائے گا یہاں سے اس کو کوئی ہم نے کر لیا ہے اب next step ہمارے یہ ہی ہے کہ ہم جائیں گے characters میں اور یہاں سے ہم click کریں گے enter character creator new tab میں ہمارے پاس open ہو جائے گا character creator یہاں سے ہم click کریں گے create another character اور یہاں سے ہمارے پاس ہوگا copy from library یہاں سے ہم کریں گے تو ہم عائیں گے business friendly میں اور یہاں سے ہم click کریں گے اور یہاں سے tap کریں گے skeleton ہیں یہاں پر ہم نے skeleton لکھ لیا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا پس یہ جو option ہے ہم اس کو click کریں گے اور ہمارا پس یہ آ گیا ہے یہاں سے mouth پہ جائیں گے اور یہاں پر جو simplest mouth ہے یہ والا ہم یہ select کر لیتے ہیں back جائیں گے اور یہاں سے دیکھیں ہم نے یہ جو patch ہے اس کا جو hex code ہے یہ رہا اس کو ہمनے copy کیا ہو ہے اور یہاں پر آ کے ہم اس کو paste کر دیں گے یہاں ہے جو hex code ہے یہاں پر ہم نے paste کر دیا ہے Enter کریں گے ہمارا پاس ہی color جو اپلائے ہو جائے گا اور یہاں سے ہم اس کو جو name رکھنا چاہے وہ name رکھ کے ہم اس کو یہاں سے میں اس کو نام دے رہا ہوں line mouth آپ جو نام رکھنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے save کر لیا ہے اب یہ جو character ہے ہمارا save ہو گئے ہم جا جا کے وہاں پر use کر سکتے ہیں previous tab میں previous tab میں چلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں سب سے پہرے تھا یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ہم آئیں گے characters میں اور یہاں پر ہمارا پاس ہوگا my library یہاں سے ہم choose کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا پاس نیا character جو ہم نے بھی choose کی ہے بنایا ہے ہم اس کو click کریں گے یہ add ہو گیا ہے ہم اس کو سب سے پہلے resize کریں گے resize کرنے کے بعد ہم اس کو right click کر کے یہاں سے ہم کریں گے crop crop کرنے کے بعد ہم آئیں گے اور اس کو جو باقی اس ہے وہ ہم crop کر کے صرف اور صرف جو اس کا mouth ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے اس طریقے سے ہم easily crop کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے crop اس کو کر دیا ہے crop کرنے کے بعد میں آگا اور اس کو یہاں پر میں place کر لیتا ہوں جتنے ہم مجھے size آئے ہوگا میں وہ size easily رکھ سکتا ہوں اور میں یہاں پر اس کو رکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارا پاس اس کے بعد ہے fit to screen اور یہ دیکھ لیں ہمارا پاس set ہو گیا ہے اب یہاں پر میں click کروں گا اور یہاں پر ہمارا پاس آئے گا right click اور ہم کریں گے edit crop edit crop کر کے ہمارا پاس option ہے dialogue dialogue پر ہم click کریں گے یہاں سے ہمارا پاس باقی options بھی ہیں اگر ہم mic recording apply کرنا چاہے یا ہم text to speech کرنا چاہے upload audio کرنا چاہے کوئی audio ہمارا پاس یہاں timeline موجود ہے وہ apply کرنا چاہے تو ہم سارے options apply کر سکتے ہیں ہم یہاں سے text to speech کر رہے ہیں فیلحال تو ہم چلیں یہاں سے کوئی text type کر لیتے ہیں اکی یہاں سے میں نے کوئی text type کر لیے یہاں پر آتے ہیں اس بار میں چلیں دوبارہ کوئی mail voice choose کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہمارا پاس چلیں یہ والی ہے میں چوز کر لی ہے میں click کروں گا generate اور یہاں سے voice generate ہو جائے گی اور یہاں ہمارا پاس آ جائے گی audio میں یہاں ہمارا پاس آ گئی ہے یہاں سے میں time جو اپنی slide ہے اس کو میں set کر لیتا ہوں audio کے ساتھ اور یہاں سے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں preview اس کا یہ preview پہ میں نے click کیا آپ preview اس کا دیکھ سکتے ہیں so everyone is learning about talking props good wishes to all of you also share these videos with your friends who also want to learn how talking props are made okay تو امید آپ نے سیکھ لیا ہوا کہ ہم different props کو ہم کس طریقے سے باتیں کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو نیچے comments ہمیں ضرور بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم ویڈیو بنائیں اور آپ کے سوال کا جواب ہم دے سکیں باقی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ جو 2D animation سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی 2D animation easily سیکھ سکیں